قَالَ الْمَلَوْ مِنْ قَوْمِ فِرَاؤُونَ اَتَدَرْ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُو فِي الْأَرْضِ وَيَدَرَكَ وَآلِحَ تَكُ اللہ اکبر اس کے سردار کہنے لگے اس کی قوم کے جو تھے کپتی جو تھے کہ اچھا تو موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا کچھ بھی نہیں کیا اور آپ نے اگر موسیٰ علیہ السلام کو گرفتال نہ کیا اور اس کے ساتھیوں کو لِيُفْسِدُو فِي الْأَرْضِ نعوذ باللہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں گے اور بدبختوں زمین میں تو کفر سے فساد پھیلتا ہے ایمان سے تو فساد نہیں پھیلتا ایمان سے عمل نہ آتا ہے اسلام سے سلام دی آتی ہے کفر سے فساد پھیلتا ہے وہ کہنا کہ اچھا اگر آپ نے چھوڑ دیا لِيُفْسِدُ فِي الْأَلْضِ وَيَادَرَكَ وَآلِحَتَكَ اور تم کو بھی اور تمہارے خداوں کو بھی رہنے دیں گے چھوڑ دیں گے ان کی بھرکاوٹ پوجہ کرے گا اب سمجھیں کہ یہ فرحون جو تھا نا تو یہ بدبخت ایک میں روایات میں یہ بھی آئے کہ یہ باقیدہ گائے کی پوجہ بھی کرتا تھا جو ہندو گائے کی پوجہ کرتے ہیں اسی وجہ سے آگے جا کے بڑھیں گے کہ سامنے بھی ایک گائے بنائی تھی بچڑا بنایا تھا وہ بھی تو قوم موسیٰ علیہ وسلم مانے کی اسی زمانے کی بات ہے یہ جو ہندو گاؤ ماتا گاؤ ماتا یہ فرحون کی عبادت کر رہے ہیں تو اب جناب انہوں نے اچھا دوسرا اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے حاضر اپنے قبیلے میں بت بنوا کے دیئے تھے کہ تمہارے گھروں میں بات رکھا کہ نہیں اس نے اپنے مجسمیں بنا کے دیئے تھے کہ ان سب کو اپنے گھر میں رکھا اور ان کی آگے سے دیکھا تو انہوں نے کہا اپنے سرداروں نے کہا انہوں نے کہا جناب دیکھئے تو پھر تمہارے وہ خدا ابھی ہو جائے گا تم بھی نہیں رہو گے تمہارے پلے میں بھی کچھ نہیں اصل میں خود جو ہے نا یہ دہریہ تھا یہ خدا کا بھی منکر تھا بد وقت اچھا میں سے ایک بات یاد رکھیں کہ جب آدمی پٹنی سے اتر جاتا ہے نا اللہ کے رسولوں کا مخاضح ہو جاتا ہے نا پھر یاد رکھیں نماغ بھی کام اس کا نہیں کرتا ہے وہ پھر پاگروں کے طرح ہزیان بکتا ہے کہ دیکھو فراؤن بادشاہ ہے بادشاہ سے ایسی گری بھی بات نہیں کرتے نا کبھی کہتا ہے میں تمہارا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں کبھی کہتا ہے کہ میں الہ ہوں خدا ہوں اور کبھی ان کو آل بوت بنا کر دیا سب کی پوچھا کر رہا ہے کہ انہوں نے کہا بڑا میں ہوں کبھی گائے کی پوچھا کر رہا ہے دماغ کام ہی نہیں کرتا ہے دور نہ جائے اسی مردہ کانیانی کو دیکھ رہے ہیں کہ پہلے یہ کہا بہت تجربی کے مناظرے کرتا تھا حیسائیوں کے خلاف اور اس طرح اس نے اپنی شورت حاصل کی پھر ایستہ ایستہ کنگا بھی میں تو مجدد ہوں اللہ ہر سو سال کے بعد جو مجدد بھیجتا ہے نا دین کی تجدید کے لیے وہ میں اچھا مجدد بننے کے کچھ عرصے کے بعد کہیں رگا جی بات یہ ہے کہ میں ملہم اور محدث بھی ہوں جیسے حضرت عمر تھے نا کہ جو بات ان کی فرش پہ ہوتی تھی وہی عرصے مندوری ہو جاتی تھی میں اب اس مقام پہ بھی پہنچ گیا اچھا ہوتا بھی کہہ رہے ہیں نہیں وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا تم انتدال کر رہے ہو نا وہ میں تو ہوں وہ تو فوت ہو گئے کشمیر میں ان کی قبل ہے اور ایستہ 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 پڑھتے 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 نعوذ بلدہ پھر کہنے لگا کہ اچھا میں تو خود نبی ہوں تو وجہ کیا دی وجہ یہی تھی کہ جب اس نے اللہ کا راستہ چھوڑا دین کا راستہ چھوڑا اسلام کا راستہ چھوڑا اب ہندیان بکرہ ہے کبھی کچھ کہہ رہا ہے کبھی کچھ کہہ رہا ہے کبھی کچھ کہہ رہا ہے اچھا پھر یہاں وہ اس کے موجنے بھی دیکھو اور دیکھو